اس قتل کے بعد یہ چیز سامنے آئی ہے دن دیارے فراج آتے سڑک پہ کسی کی بھی جان جا سکتی ہے ایف آئی آر کے اندراج کے بعد دشمنی کا رخ جو ہے وہ بلاش ٹیپو کے گھرانے سے نکل کے لکھوڈیر کی طرف جا رہا ہے ایسن شاہ کی وائف تھی ان کے ساتھ جو آڈیوز لیک ہوئیں مالے گھنی مطلب کہ یہ فرار ہو جانا کہ سمجھتے کہاں فرار ہو گیا ہے پولیس اکام کی جو میٹنگ ہوئی ہیں آفٹر جوید بٹ کے قتل کے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ اینن اور میں ہوں آپ کی میزمان خوشبو ناظرین بلاش قتل کیس میں ایک نیا موڈ آ گیا تیفی بٹ کے بہنوئی کو دن دہارے قتل کر دیا ہمارے ساتھ سینئر جنرلسٹ موجود ہیں جو کہ کرائم بیٹ پر خاصی گریفت رکھتے ہیں پارشاہ صاحب ہمارے ساتھ مجھے سر مجھے یہ بتائیں کہ دن دہارے قتل کر دیا گیا تیفی بٹ کے بہنوئی کا اور ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ موجود تھی تو آپ اس قتل کیس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ اس قتل کیس میں کس کا ہاتھ انوالڈ ہے جی سب سے پہلے بات ہے کہ یہ ایک علمی ہے ہم سب کے لیے کہ اسے آپ لیک آف سیکیورٹی بھی کہہ سکتے ہیں اس قتل کے بعد یہ چیز سامنے آئی ہے کہ دن دہارے راہ جاتے سڑک پہ کسی کی بھی جان جا سکتی ہے اور ایسے واقعات میں ماضی میں بھی ہوا ہے کہ جب فائرنگ کی جاتی ہے تو کئی بیچارے بے گناہ راہ گی بھی مار جاتے ہیں اب جہاں تک جوید بٹ کے قتل کا تعلق ہے تو وہ بھی ان دشمنی کے معاملات میں کوئی ایسی ان کی انوالمنٹ نہیں تھی کہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ انتہائی ریلیکس محول میں جو ہیں وہ جا رہے ہیں فیملی کے ساتھ ہیں کوئی گنمن ان کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ ان کے مائنڈ میں یہ چیزیں نہیں تھیں کہ انہیں بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور دوسری بات ہے اب آپ نے کہا ہے کہ کیا ہوا ہے کیسے تو وہ تو ایک ایف آئی آر کے اندراج کے بعد یہ چیز سامنے آ گئی ہے کہ یہ اسی تیس سالہ دشمنی کا شاکس آنا ہے جو ان دو گھرانوں کے درمیان چلتی آ رہی ہے اب اس میں تھوڑی تبدیلی یہ آ گئی ہے دشمنی کا رخ جو ہے وہ بلاش ٹیپو کے گھرانے سے نکل کے لکھوڈیر کی طرف جا رہا ہے اور کیسر بات کا اس قدمہ قتل میں نامزد ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اب یہ دشمنی ٹی فی بات اور کیسر بات گروپ کے درمیان بھی شروع ہو چکی بھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس حوالے سے ہماری لاہور پولیس کو ایک ایسی سٹیٹیجی بنانی چاہیے ایک چیز تو یہ واضح ہو گئی کہ اتنے مسروف ترین روڈ کے اوپر کوئی سیکیورٹی کے ایسا سسٹم نہیں تھا کہ شوٹر اپنا ٹارگٹ آسانی سے چیف کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ایسن شاہ کی ہم بات کریں تو بھئی یہ نا پولیس مقابل میں تو رات گئے اس کو مار دیا گیا لیکن ہم اس کیس میں دیکھتے ہیں کہ دن دہاڑے قتل کر دیا جاتا ہے کہ جانے اتنی سستی اور یہاں پہ سوالی ہیں شن پولیس کی کار کر دیگی ہماری جو لائن فورس کی سیچویشن ہے یہ کہاں پہ ہماری پولیس کھڑی ہے کیا اگر ہم بھی اس طرح جاتے ہوں گے تو کسی کی راست چلتی گولی ہمیں بھی لگ سکتی ہے یہ بالکل ایک لائن آرڈر کا پہلے ہی بہت مسئلہ ہے اور اس کے بعد اس واقعہ کے بعد یا ایسے اگر ماضی میں بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں تو انہوں نے پہلے بھی لوگوں میں ایک عدم تحفظ کا احساس پیدا کیا تھا اور کل سے تو بہت زیادہ ہو گیا کیونکہ وہ کوئی عام روڈ نہیں تھا ایسی کوئی سنسان جگہ نہیں تھی کوئی گلی محلہ نہیں تھا کہ ایک مسروف چلتا با روڈ ہے جس کے ارد گرد بڑے ایک قدیمی ادارہ ایف سی کالجی انیورسٹی بھی ہے ادھر بھی پرائیویٹ کالجی سکول ہیں اور تھوڑا سی آگے جائیں زہرولہی روڈ جہاں ایوری ٹائم ایک وی ای پی مومنٹس کی وجہ سے وہاں پہ سکیورٹی کافی زیادہ ہوتی ہے کچھ ہی فاصلے پہ آپ کا کذافی سٹیڈیم بھی ہے تو ان سارے حلاتوں واقعات کا کر جائیں تو یہ ایک سکیورٹی کلاپس ہے اور یہ بدقسمت ہی ہے اگر آپ گزشتہ چھ مانگ میں دیکھیں کہ اس دشمنی کی وجہ سے کتنے لوگ مارے گے اگر ہم بلاس قتل کیس کی بات کریں تو جب ایسن شاہ کو بھئیانا پولیس مقابل میں مار دی گئے تو بہت سے لوگ جو تھے وہ ان کو خوشی بھی اوڑتی کہ شروع یہ قاتل تھا اپنے دوست کا جسے کتنا یار مار تھا تو اپنے انجام کو پہنچ گیا لیکن اس کے بعد جب یہ مردر ہوا ہے دندہارے تو جو لوگ ہیں ان میں بڑا شدید خوف و حراسہ پھیل گیا ہے دیکھیں یہ تو گینگسٹر کی وار تھی جو کہ چل رہی گیا ایک قتل کے بعد دوسرا پولیس مقابلہ پھر تیسرا قتل لیکن اب لوگ بہت ڈر گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی جیسی صورتحال آہور میں پیدا ہو رہی ہے سب سے پہلے اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال کراچی جیسی یہاں پہ ہو اللہ نہ کرے لیکن لوگ ڈر ہیں اسی بات جو بھی آپ نے کی ہے دیکھیں بحیثیت ایک انسان کے کسی کے بھی منے پہ خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ ایسن شاہ مارا گیا ہے چاہے بلاش ٹپو قتل ہوا ہے یا اب جوید بٹ قتل ہوئے ہیں یہ سارے واقعات افسوسناک ہیں کسی بھی انسانی جان کے ضیا پر میں سمتوں ہمیں خوشی نہیں کرنی چاہیے یہ ہم سب کے لیے جو ہے ایک خوف کی صورتحال ضرور ہے دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے سوالے سے کوئی پولیس اکام کی جو میٹنگ ہوئی ہیں آفٹر جوید بٹ کے قتل کے تو اس میں کچھ سخت فیصلے کر لیے گئے ہیں اور ابھی مناسب نہیں لگتا کہ بیفور ٹائم ان فیصلوں سے اگاہ کیا جائے اللہ کرے کہ جو فیصلے کیے گئے ہیں ان پر امپلیمنٹوں آنے والے وقت میں اگر پروپر سٹیٹیجی کے ساتھ ان واقعات کی روکتہ ہم نہیں کی جاتی تو آنے والے وقت میں پھر مزید نقصانات اس طرح کے ہوتے رہیں گے اور لوگ بھی عدم تحفظ کا شکار رہیں گے جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ یہ جو جعبید بٹ جن کا مرڈر ہوا ہے یہ ریڈ کی ہڈی تصور کیے جاتے تھے تیفی بٹ کے ان کے مرڈر کے بعد کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کافی حد تک آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ایسن شاہ کا جو مبینہ پولیس مقابلہ ہے اس کی قڑی اس قتل سے ملتی ہے ایسن شاہ کے مارے جانے کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ایشو تھا ایسن شاہ کا جب معاملہ سامنے آیا تھا تو ظاہر ہے جو اس کا کردار تھا لوگوں نے اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھا لوگوں نے اس چیز کو نہیں پسند کیا اس کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا سیم اسی طرح جب ایسن شاہ کا قتل ہوتا ہے تو بہت ساری لوگوں کی تدار نے اس کا اس انداز میں مارا جانا بھی قبول نہیں کیا تھا میں کوئی شک نہیں کہ جوید بٹ کی تیفی بٹ گروہ میں جو حیثیت ہی وہ ایک ریڑ کی ہٹی کی تھی وہ تیفی بٹ کے نہ صرف بھنوئی تھے ان کے کزن بھی تھے گوگی بٹ کے بھی وہ کزن تھے تو اوپر سے ایک جو سب سے اہم بات تھی کہ جوید بٹ کا لاہور کی تاجر سیاست میں ایک بڑا اہم کردار تھا اور لاہور کی مارکٹوں میں خاصہ سر و رسوک بھی تھا لاہور چیمبر آف کامس کے بھی حالی انتخابات جب ہوئے تھے وہاں پہ بھی جوید بٹ کا بڑا اہم رول رہا تھا اور جو تاجر برادری ہے ہماری ان کا اپنا تکارو بار تو براندر روڈ پہ تھا لیکن جو دیگر مارکٹیں لاہور شہر کی اس میں انہیں ایک عزت کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا تھا اور میں بھی آنے والے وقت میں تاجر برادری بھی اس بات پہ پروٹیسٹ بھی کرے اور ان کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کرے خدا نہ کرے سر جس طرح یہ مرڈر ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے بلاج پھر اس کے بعد احسن شاہ پھر اس کے بعد جاوید اور اب اللہ نہ کرے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وار جو جو گینگسٹرز کی وار شروع ہو گیا ہر کسی نے قانون ہاتھ میں لے لیا ہے نیکسٹ پھر کسی کا قتل ہوئے جا رہا ہے دیکھیں میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ لاہور میں ابھی ایسی صورتحال نہیں ہیں کہ ہم یہ بات کہہ کہ خوف و حراس پھلائیں کہ جی گینگ وار شروع ہونے لگی ہے جہاں کہ ایسے کمپیٹنٹ پولیس افسران بیٹھے ہوئے ابھی بھی کہ جو بالکل اگر لائلٹی کے ساتھ چلیں گے تو وہ اس چیز کو سر نہیں اٹھانے دیں گے ہاں ایک چیز جو انڈیکیشن پولیس کی طرف بھی کیا ہے کیونکہ ماضی میں بھی پولیس نے کافی شوٹرز کا خاتمہ کیا تھا اس طرح کے واقعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ شوٹرز موجود ہیں جو جانے جانے تھی وہ تو چلے کہ ہم ان کو واپس پر نہیں لے کے آ سکتے نقصان جتنا ہونا تھا ہو گیا لیکن ہاں ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو نقصان ہونے جرح ہم اس کو روک سکتے ہیں ایسا میڈیا پرسن ہم یہ اویننس یا یہ کمپین سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ پولیس خدارہ روک جائے اس طرح کا خون خرابہ نہ کریں تو سر آپ کیا ریکمینڈیشن دیتے ہیں کہ پولیس کو ایسی کیا سٹریٹیجی یوز کرنی چاہیے یا ان خاندانوں کے پیچھ میں ایسا کون سا بیج کر رستہ نکالنا چاہیے جس سے یہ یہیں بھی سٹوک ہو جائے معاملہ پر دیکھیں اس میں پولیس کا ابھی کردار ہونا چاہیے ان سیاستدانوں کا ابھی کردار ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کی دشمنیوں کو اپنے مفادات کے لئے استعمال کرتے ہیں ان اہم شخصیات کا اثر و رسوخ والی شخصیات کا ان کی سنسیریٹی بہت ضروری ہے کہ جن کا اتنا اثر ہے یا تلق ہے کہ جو دشمندار گھرانوں کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں اور اس میں بحثیت میڈیا پرسنز ہونے کے ہمارا بھی یہ کردار ہونا چاہیے کہ ہم انتشار والی باتیں نہ کریں اور ہم عوام کو بھی ایویرنیس دیں اور اس چیز پہ واقعی بڑی اچھی بات کیا آپ نے کہ ایک موہم ہونی چاہیے کہ خدارہ دشمنیوں کا خاتمہ ہو خدارہ امن و امان کو قائم کیا جائے کہ لوگوں میں عدم تحفظ جو ہے اس کے جو جنم لے چکی ہیں ان کے آگے جڑے جو جنم لے چکی ہیں ان کا خاتمہ ہو ایک پرسکون لائف ہو پرسکون شہر ہو اور لاہور شہر کی جو امن کی جو رونکیں ہیں ان کو نظر نہ لگے سر رکی باتائیب جو معاملات ہو گئے تیفی بٹ کی ریڑ کی ہڈی قسم کی توڑ دی جو لوگ نامعلوم افراد تھے اب تیفی بٹ کی کتنے چانسز ہیں کہ پاکستان آئیں گے جی ابھی جو صورتحال جو نظر آ رہی ہے اس پہ مجھے نہیں لگتا کتنی جلدی اب تیفی بٹ واپس آئیں گے اور ان سارے معاملات کو جو ہیں حالانکہ جب ان کا لاسٹ ٹیم انٹروو آیا تھا اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی جسنا کل کیسر بٹ کا بھی ایک ویڈیو پر گام آیا ہے انہوں نے بھی بات کی کہ جناب میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں تو اگر ان کا تعلق نہیں ہے یا تیفی بٹ کا بلاش ٹیپو قتل کیس میں کوئی تعلق نہیں ہے تو آنا چاہیے قانون کو فیس کرنا چاہیے اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں جسنا کسر بٹ اپرات اپنی ویڈیو پیغام میں کہہ رہے تھے کہ میرا اس قتل سے تعلق نہیں میں فیس کروں گا تو بالکل فیس کرنا چاہیے قانون کے دائرے میں رہ کے کرنا چاہیے ورنہ پھر بات وہی ہے کہ جس طرف یہ لہر چل نکلی ہے اس دشمنی کی وہ آنے والے وقت میں نہ صرف خطرناک ہوگی بلکہ جان لیوہ کئی لوگوں کے لئے ثابت ہو سکتی ہے تو اس کو اب بروقت روکنے کی ضرورت ہے اور ایسی کوششیں کی جانے چاہیے مخلص ہو کے تاکہ ان انتشاری لوگوں کا بھی جو ایم ہے انتشاری لوگ ہر گروپوں میں مجود ہوتے ہیں اس وقت ان کے گروپوں میں بھی مجود ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی چلتی رہے اور ہماری روٹیاں چلتی رہے تیسری قوت نہیں کہہ سکتے لیکن ہر جگہ یہ صرف ان دو گھرانوں کی بات نہیں ہے آپ اگر ہسٹری میں جائیں تو ایسے دشمندار گھرانوں میں سب سے پہلی بات ہے جب بھی دشمن اپنے دشمن کو کا ٹارگٹ اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے دشمن کے گھر سے ہی کوئی مخبر پیدا کرتا ہے جس میں ایسن شاہ جیسے لوگ سامنے آتے ہیں اور یہ روایات تو ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے مخالف کی انفرمیشن لینی ہوتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب تک انتشاری لوگ ہیں وہ اپنی شالوں میں چلتے رہیں گے اور دشمندار گھرانے ان کے ہاتھوں میں کھیلتے رہیں گے تو پھر یہ کام یا بھی نہیں ہو سکتی ان کا ظاہر ہے ان کے مفادات ہوتے ہیں ان کا روٹی لگی بھی ہے وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے وہ چاہے یہ دو گھرانے ہو یا کوئی اور گھرانے ہو جن میں دشمنی چاہ رہی ہو تو وہ لوگ تو امن و امان کبھی بھی نہیں چاہیں گے وہ لوگ تو چاہیں گے کہ لڑائیاں چلیں اور ہمارے سلسلے چلتے رہیں یہ آپ سے بات ضرور اپنی آرڈینس کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گے کہ جو دشمندار پارٹیز ہوتی ہیں ایون ایک دوسرے کا نکسان کر بھی دینا ہے دل سے بچھا رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے سلسلہ ہو جائے لیکن بھیچ میں جسے کہتے ہیں کہ اس عمل کو کوئی اپریشیئیٹ نہیں کر رہا ہوتا وہ کہتے ہیں تو تو بزدل ہو گیا اگر تو پہلا قدم یا پہلا سٹپ اٹھائے گا میں ذاتی طور پہ کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا ان گھرانوں سے ہٹکے میں بات کر رہا ہوں دشمنداریوں کے ساتھ تعلق رہا ہے تو وہ اندر سے واقعی تنگ ہوتے ہیں وہ خود بھی تنگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ کوئی ایک ازاد زندگی نہیں بسر کر رہے ہیں سکون ہی نہیں ہوتا ان کی زندگی میں بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک دفعہ ایک دشمندار شخص نے مجھے یہ بات کہی بھی تھی کہ ہم بچے بھی سکول بھیج دینا تو جب تک بچے واپس نہیں آ جاتے تو ہمیں نا جو انسا تنشن لگی رہتی ہے سر وہی کہتے ہیں کہ جو دنیا ہے نا یہ چند دنوں کی ہے اصل ہمیں آخرت اگر ہم دماغ پر رکھیں گے کیونکہ ہم سب نے تو مرنے ہی ہیں آج نہیں تو کل تو ہم اگر لوگوں کو جوڑیں گے نفرتیں کم کریں گے اور جو نقصال ہو گیا ہو گیا رفا رفا کر کے تو اس کا عجر اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے سر جاتے تھے آج کونٹروورشل ہے یہ جو سر ایساں شاہ کی وائف تھی ان کے ساتھ جو آڈیوز لیک ہوئیں پھر اس کے بعد ان کا جسے کہتا نا مالے گھنی مطلب ہے کہ یہ فرار ہو جانا تو اس پہ آپ کی کیا جسے کہتا نا تذیر آپ کیا سمجھتے کہاں فرار ہوں گیا یا یہ کسی ایک ساملی بھی تھی اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں وہ ایک چیز تو سامنے آگئی گیا کہ احسن شاہ کی بی بی کی طرف سے ہی وہ آڈیوز کے والد صاحب تک پہنچی اور اس کے والد صاحب سے پہ پولیس افسران تک پہنچی اور جب پولیس افسران نے یہ سنا اور یہ چیز کو دیکھا کہ جی وہ احسن شاہ ہمارا نقصان کرنے چلا گیا تو پھر احسن شاہ کا جو انجام ہوا پھر وہ ہی بنتا ہے کیونکہ وہ جیل میں بیٹھ کے بھی کریمینل ایکٹیوٹیز کا نا وہ جو ایک سازج تھی وہ پوری تیار کر رہا تھا رہی بات آڈیوز کی ویڈیوز کی اب یہ چیز بہت پیچھے چلی گئی ہے اب ہم اگر اسی بیوی کہاں فرار ہوگی مطلب کسی کسا ملی تھی یا کوئی لوف میریج تھی کیونکہ سمجھ نہیں ہے یعنی کہ شادی کب ہوئی دیکھیں جہاں تک آپ شادی کی بات کریں گے تو میں کبھی بھی کسی کی ذاتی زندگی پہ بات نہیں کرتا وہ اس کی بیوی کے حوالے سے بہت ساری لوگ باتیں کرتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید یہ شادی نہیں تھی کوئی گرل فرینڈ تھی یا کسی نے پیچھے سے کچھ چھوڑا یہ بیسیں نہیں ہیں نہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں گا نہ میں کسی کی ذاتی زندگی پہ اور کسی عورت کے حوالے سے اس طرح کی بات کروں گا اس کی بیوی کیا تھی کیسے تھی کیوں تھی کہ میں اس چیز پہ بات ہی نہیں کرتا ہوتا دوسری بات ہم کرتے ہیں اگر اس کی بیوی فرار ہے یا جو باتیں آ رہی تھی میں نے کہا اب وہ چیزیں میں نہیں رکھتی جوید بٹ کے قتل کے بعد احسن شاہ والا معاملہ تو ویسے دب جانا ہے ایک اس کی فیملی پہلی سرنڈر کر چکی بھی ہے اب انتظار یہ کیا جا رہا تھا کہ مزید کون سی آڈیو سامنے آتی ہیں یا ویڈیو سامنے آتی ہیں تو ان میں کیا ہے لیکن اب وہ ایک بالکل مائنر سی چیز ہو گئی ہے اس میں سے کیا نکالنا ہے اگر اب احسن شاہ کی کوئی مزید کوئی آڈیو یا ویڈیو سامنے بھی آتی اس میں سے نکالنا کیا ہے وہ تو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے اصل الارمنگ جو سیچویشن ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اس کی روک تھام کے لیے ایک دامات کونے چاہیے تاکہ یہ قتل و غارت کا سلسلہ رکھ سکے جاتے جاتے کیونکہ ابھی آپ نے بتایا کہ پولیس کی ایک بریفنگ ہوئی جس میں انہوں نے بڑے خاص سٹیپس ٹویں ہو لے لی جیسے لاہور جیسے شہر میں ممکن منانے کی کوشش کی جائے گی کچھ اگر آپ شیئر کرنا چاہے پولیس کی حوالے سے نہیں اس میں میں یہ اشارتاً بات کر دی ہے دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں ہمیں بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہیں کہنا چاہیے کہ اس سے پھر جو امپلیمنٹیشن میں پھر پرابلم بھی آ جاتی ہے یعنی کہ بہتر ہوگی سیکیورٹی لاہور اللہ کرے اللہ کرے جس قسم کے اب پولیس اکرام نے سر جوڑے ہیں اس حوالے سے اور جو ڈسینس لی ہیں انہوں نے اور جو وہ کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالی انہیں کامیابی دے تاکہ پولیس کی ذمہ داری ہے اور یہ کیس جو بن رہے ہیں یہ دشمنی ہیں پولیس کے لئے بھی ایک چیلنج کی حصیت رکھتی ہیں لائن آرڈر کو کنٹرول کرنا پولیس کا کام ہے اور اللہ پاک ہم بھی دعا گئے ہیں کہ اللہ پاک انہیں کامیابی دے جسے آپ سب جو ہیں ایک تحفظ کا جو ہمارے اندرے ساس ہے وہ پیدا ہو سکے